اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب بخیر و افیت ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور خوش رہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج دین چار دن بعد جو نیٹ سرویس ہے وہ اپن ہوئی ہے مجھے لگتا ہے پاکستانی قوم کو اتنی عید کی خوشی نہیں ہوتی جتنی نیٹ سرویس بحال ہونے کی خوشی ہوئی ہے ہمارے جو گھر کے بچے وہی نمان ہیں تو بات ہو رہی تھی نیٹ سرویس کی یہ بند کیوں ہوئی تو وجہ اصل ہمارا ٹاپک تو یہی ہے مجھے بہت افسوس بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھے گا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں یا نون لیگ سے میرا کسی بھی اس سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو غلط ہوگا وہاں میں بولوں گی وہاں چپ نہیں رہوں گی جب شہباز شریف کی حکومت میں کچھ غلط ہوا تو میں نے بولا جب عمران ہاں کی حکومت میں کچھ غلط ہوا تو میں نے بولا لیکن اب عمران ہاں جو ہے اپوزیشن میں ہے لیکن اب بھی جو حالات ہمارے گزرے ہیں دو تین دن پہلے وہ سب کو معلوم ہے ہر پاکستانی کو معلوم ہے ہر باشعور انسان اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اپنے ہی ملک کو اپنے ہی گھر کو برباد کرنا آگ لگانا یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہاں کی اکل مندی ہے کہاں کی محبے وطنی ہے کہاں سے آپ کی محبے وطنی یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ اپنے ہی چراغ سے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی اپنے ہی لوگوں نے اپنے ملک کو برباد کرنا شروع کر دی ہے تو یہ کہاں کی اکل مندی ہے میں کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہی لیکن میرا صرف اتنا سا کوئسٹن ہے کہ آپ لوگ جب بھی مطلب آپ سب نے کہا کہ نواز شریف نے نون لیگ نے جو بھی مطلب پہلے حکومتوں میں آئے انہوں نے ہمارے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا لوٹا ماردھار ہوئی قتل و غارت ہوئی دہشت کر دی ہوئی سب کچھ ہوا لیکن اب کیا ہوا ہے اب بھی وہی ملک ہے ہمارا ہی ملک ہے ہم نے ملک کو بچانے کے لیے آپ نے تو نکلنا تھا نا ملک کو بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ جا کے روڈز پہ جا کے آگ لگانے شروع کر دو جو بائیک والا نظر آئے جو گاڑی والا نظر آئے ان کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دو اور ہماری بہت سی جو سرکاری املاک ہیں ان کو بھی راک کر دیا گیا جو ہمارے اساسی ہیں ورسی ہیں ان کو بھی نظر آتش کر دیا گیا لاہور میں ہی دیکھ لیا جائے تو جو جناہ ہاؤس ہیں اس کو انتہائی برے طریقے سے برواد کیا گیا تباہ کیا گیا تو میں یہاں پہ سیلیوٹ پیش کروں گی افواج پاکستان کو پاک آرمی کو جنہوں نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود کور کمانڈر لاہور جن کے گھر پہ بھی حملہ ہوا ان کے پاس اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اسلا نہیں اٹھایا ہاتھ نہیں اٹھایا ہتھیار نہیں اٹھائے وہ نہتوں کی طرح دیکھتے رہ گئے کہ پاکستانی قوم کس حد تک جا سکتی ہے کس حد تک محبے وطنی دکھا سکتی ہے تو اب میں یہ بھی یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ جب مطلب پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا نون لی کی حکومت ہو کسی حکومت نے بھی کبھی بھی عوام کا نہیں سوچا ہمیشہ اپنا ہی سوچا سب نے تو یہاں جب مطلب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب تو فوج کو بڑا سراحہ جا رہا تھا اور بڑا مطلب قدم قدم پہ سراحہ جا رہا تھا فوج کو تو اب بھی تو وہی فوج ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ ہمارا فخر ہے ہمارا مان ہے اور آپ کو آپ اگر آپ کے وہ بچے جو مطلب بارڈرز پہ کھڑے ہو کے جو جنگیں لڑ رہے ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں معصوم بچے ایک بچے کو پالنا اس کو بڑا کرنا اس کو اس مقام تک پہنچانا کہ وہ کسی مقام تک پہنچ جائے اور جب ایک بچہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ کمانڈر بنتا ہے یا کیپٹین بنتا ہے کچھ بھی بنتا ہے تو جب وہ لڑ کے مطلب ایک بائیس تیس کال کا بچہ جب لڑائی کے دوران شہید ہو جاتا ہے اس کی جب میت گھر میں آتی ہے تو اس ماں باپ پہ کیا بھیتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے آپ صرف فوج کو گالیاں دینے کے لیے ہو یہ کتنی غلط بات ہے بہت بری بات ہے نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے لیکن افسوس اس بات پہ ہوا مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ ہماری سرکاری املاک کو نظریاتش کر دیا گیا ہماری سرکاری اساسوں کو نظریاتش کر دیا گیا تو یہ کہاں کی بھئی اکلمندی ہے کہاں کی ملک سے محبت ہے ملک سے ٹھیک ہے ہمارا جو آپ کا لیڈر ہے میرا لیڈر ہے ہمارا لیڈر ہے سب کا لیڈر ہے اس نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اٹھو اور بربادی کر دو سارے ملک کی بربادی کر دو تو سارے ملک کو برباد کرنے کا کہاں سے شعور آیا آپ کو آپ بتائیں آپ کو کون لیڈ کر رہا تھا یہ لیڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو بپھرے ہوئے ایک گروہ تھے یہ کسی سیاسی نشن پہ تھے ان کا کیا نشن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کو برباد کرنا آج تک کسی کی جررت نہیں پاک فوج کے ہوتے ہوئے کسی کی جررت ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک پہ کوئی آنچ بھی آنے دیں پاک فوج سرحدوں پہ نہ صرف سرحدوں پہ بلکہ پورے ملک میں ہماری حفاظت کر رہی ہے تو ان کو گالم گلوش دینا کسی بھی صورت مطلب مجھے تو بلکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے مجھے کیا کسی کو بھی نہیں اچھا لگنا چاہیے کیونکہ ہمارے جوان ہماری حفاظت پہ معمور ہیں تو میں یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے وہ گانا بھی ایک ہے نا ہے نا ہے نا باہد اپنے گھر کو چلا نہیں کسی نے کیا لوٹا شیر ہے کون سا شیر ہے اچھا نہیں وہ گہروں میں کیا دامتا ہے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کیا دامتا تو یہی کام یہاں پہ ہوا ہے تو ہمارے ملک کے جو اپنے ہیں بپھرے ہوئے لوگ بپھرے ہوئے گروہ جو ہیں انہوں نے ہی ملک تباہ و برباد کر دیا صرف دو دن میں کیا سے کیا بنا دیا تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اب بھائی جو مجھے جس نے جو بھی کہنا ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا ہم بھی آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے اور شدت سے منتظر رہیں گے میں نہیں بہت آپ بھی تو ہمارے چینل وقت بھی سائمہ کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اس ویڈیو کے کمنٹس دیکھنے کے لیے ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے